بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تنقید کرنے والوں کے جواب میں پیش نظر ہے وارث الارث پنجت پاک حافظ حاجی سید وارث علی شاہ آزم اللہ ذکرہو کہ حلق بیعت اور احرام پوشی کے حلقے میں داخل ہونے والے فقرام حضرت بیدم شاہ وارثی کو شاعر خسرو سرکار وارث پاک کے طور پر مقبولیت حاصل ہوئی ہے آپ نے عشق محبت کے ماحول میں پرورش پائی اور اپنے پیر مشید کی نظر سے جو پایا وہ ان کے کلام سے آیا ہوتا ہے حضرت بیدم شاہ وارثی نے پنجتن پاک کی شان میں مذکور کلام اس وقت لکھا ہے جب آپ کے ویسال کا وقت قریب تھا آپ کے جس میں سے روح ادھر نکلی ادھر قلم بھی رک گئی یہ کلام حرف بحرف صحیح اور سچ ہے اس کلام پر تنقید کرنا صرف نادانی ہی نہیں ہے بلکہ آیت تطہیر آیت مباہلہ اور آیت مودد اور ان سے متعلق حدیث کریمہ سے لاعلمی کا اظہار بھی ہے آپ کے اہلِ بیت اور قرابتدار جو مقصود ہیں وہ حضرت مولا علی حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں آپ نے اہلِ بیت کی علمی و عملی تفسیر کیا ہے اور آپ نے اپنے قرابتداروں کی علمی اور عملی تفسیر کیا ہے یہی وضعات محمود صفات ہستیاں ہیں جو صفات استفاہ سے موصوب ہیں یہ صفات حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصود صفات ہیں ان صفات سے آپ کے ساتھ آپ کے اہلِ بیت بھی موصوب ہیں پنجتن پاک کا وجودِ مصعود خدا کے نور سے ہے انہی کو قروبِ وجود کا مرتبہ ملا ہے اولادِ فاطمہ زہرہ علیہ السلام کے بارے میں اشادِ نبی ہے خولے کو من تینتی یعنی یہ لوگ میری تینتے سے پیدا ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اولادِ فاطمہ ہیں اور جوانانِ جنت کے سردار ہیں یہی لوگ آپ کے لال ہیں آپ کے لگتِ جگر ہیں آپ کے نزدِ نظر ہیں جوان جو ان کا ہے وحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو ان کا نہیں ہے اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ارشادِ نبی ہے کی اساسُ الاسلام حبی و حبِ اہلِ بیتی کنزُ الامال جلدِ چھے صفہ دوسرہ وٹھارے یعنی اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہلِ بیت کی محبت ہے وَاللَّهِ لَا يَدْ خُولَ قَلَبَ اَمْرِ الْایمَان حَتَّى يُحِبُّهُمْ لِللَّهِ وَلَا قِرَابَتِ اِمْنِ مَاجَ صفہ تے رہے یعنی اللہ کی قسم کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان نہیں آسکتا جب تک میرے اہلِ بیت سے اللہ کے لئے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے مَنْ اَحَبَّنِ وَأَحَبَّ حَذَئِن وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا کَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ احمد وَتِرْمَزِي یعنی جو سخص مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں حسن و حسین سے اور ان کے والی سے اور ان کی والدہ سے و قیامت کے روز میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا اِنَّا مَسَلَ اَحْلِ بَيْتِ فِي کُمْ سَفِينَتِ نُوحِ مِنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَهَ انہا غرق مُسْتَدَرِق بَحَوَالَةِ کَنْزُ الْأَمْمَالِ جِلْدِ چھے سفہ دوسو پندر ہے تم لوگوں میں میرے اہلِ بیت ایسے ہیں جیسے نُو کی کشتی جو ان کشتی پر سوار ہوا اس نے دوبنے سے نجات پائی اور جو الگ رہا وہ دوب گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے بعد علی سے موالات و محبت رکھے اور ان کے وارثوں سے بھی اور میرے بعد میرے اترت اہلِ بیت کی اقتداء کرے کیونکہ یہ لوگ میرے خمیر اور تینس سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو میری فہم و علم کا خش سے ملا ہے میرے امتی کے لئے ویل و تباہی ہے جو ان کی فضیلت کا منکر ہے اور مجھ سے اس کا تعلق جو ہے اس سے کاٹنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی میری شفاعت سے محروب رکھے گا پنجتن پاک میں معنوی اور قلبی اتحاد ہونے کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ہے آیتِ تطہیر آیتِ موبائلہ کی متحدد روایتوں سے پوری وضاحت ہوتی ہے کی پنجتن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلامہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے آیتِ اِنِّ جَاِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میں تم کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں یہ امامت بعد ختمِ نبوت قائم اور دائم ہے حضرت مولا علی علیہ السلام ایمہ حق کے اول امام ہیں اور دو ام امام حضرت امام حسن اور سو ام امام حسین علیہ السلام ہیں امم الحسنین سیدہ بیو فاطمہ سلام مہاں ہیں یہی ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں حضرت محمود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات صفات سے موصوب ہیں ان کی محبت کے بغیر رسول کی محبت کا تصور غیر ممکن ہے جذویتِ رسول میں اول سیدہ بیو فاطمہ سلام اللہ ہیں جن کی شان میں فاطمہ تم منی وارد ہے یعنی رسولِ خدا نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اترتِ رسول اولادِ فاطمہ اور ان کی اولادیں ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ماں کی جانب سے جذویتِ رسول میں شمار ہیں ان ذات محمود الصفات سے حضرت رسولِ خدا نہ جدہ ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں حضرت مولا علی علیہ السلام نفسِ رسول اور وسیعِ رسول کے باعث حضرت رسولِ خدا سے نہ جدہ ہیں اور نہ جدہ ہو سکتے ہیں آپ کی شان میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں انت منی و انا منکہ یعنی اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں انا مدینة العلم و اعلی بابہا یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے انا دار الحکمت و اعلی بابہا یعنی میں حکمت کا دار ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے انا دار العشق و اعلی بابہا یعنی میں عشق کا دار ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت مولا علی باب النبی ہیں اسی باب سے حضرت رسولِ خدا کے علم و حکمت اور عشق کی حصولیہ بھی ہوتی ہے نیابتِ رسول میں حضرت مولا علی اسلام نے تمام جنگیں ہی نہیں کیا بغلقی تبلیغی فرائض منصبی بھی انجام دیئے آپ کے واسطے سے بیعت و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اہلِ بیعت کو شامل کیے بگر کوئی سقس مقصود و مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا ہے فضائلِ اہلِ بیعت کی آیتوں اور حدیثوں سے اہلِ بیعت رسول کی عظمت اور شان کا پتا چلتا ہے ان کی شان اور عظمت کا سکہ جس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے وہ منزلِ مقصود تک پہنچتے ہیں اہلِ بیعتِ رسول سے بوز کیے باعث ان کی شان اور عظمت کو گھٹانے والے خود خسارے میں پڑھتے ہیں یا اہلِ ناسو قطرق تفیکم ماہین آخستم بے ہی لن تذلو کتاب اللہ ویت رتی اہلو بیتی ترمیزی ہدایت چاہتے ہو تو کتابِ الٰہی اور میرے اہلِ بیعت اترت کا دامن تھامے رہو حدیث سکلین بحوالہ صحیح مسلم جلد دو صافات دوسر انیاسی میں تم لوگوں کے پاس دو عظمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں ایک تو کتابِ الٰہی ہے دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہے ان کے بارے میں خداوند کریم کو پیشے نظر رکھنا ان کے بارے میں خداوند کریم کو پیشے نظر رکھنا ان کے بارے میں خداوند کریم کو پیشے نظر رکھنا حضرت مولا علی علیہ السلام کی شان میں یہ ارشاداتِ نبی ہے یعنی میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے اللہ تو اس سے دوستی کر اللہ تو اس سے دوستی کر جو علی کا دوست ہو اور اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے اور تو اس کی نصرت کیجئے جو علی کی نصرت کرے اور تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے اور تو اس سے محبت کرو جو علی سے محبت رکھے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اتحادی معاملے کی یہ آیتیں ہیں آیت آیت اسلامی طور طریقے پر زندگی بسر کرنے کے لئے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جس نے چھوڑ دیا وہ خسارہ دارین اٹھانے والوں میں سے ہیں یہ طریقے مصطفیٰ ہیں المارفتو راسل المالی والیقین و قوتی والصدق و شفیی والطاعت و حسبی والجہاد و خلقی و کرت عینی فی السلاة والغم اہل الامتی والسمرات و فواد فی الزکری والسمرات و شفیی والسمرات و شفیی والمارفت ہے اور میرا اصل دین اقل ہے اور میری اساس محبت ہے اور میرا شوق رب کی جانب ہے اور میرا ان سے ذکر خدا ہے اور میرا اعتماد خدا پر ہے اور میرا ہتھیار علم ہے اور میری رضا صبر ہے اور میری رضا مال غنیمت ہے اور مجھ کو فقر پر فخر ہے میری تجارت زہد ہے اور میری قوت یقین ہے اور میرا حسب اتات خدا ہے اور میرا اخلاق جہاد ہے میرے آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے اور مجھ کو میری امت کا غم ہے اور میرے دل کا فعل ذکر ہے اور میرا شوق خدا پر ہے یہی طریقہ رسول اللہ ہے جو ہر فرد و بشر کے لئے لازم ہے کہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر حضور کے اہلِ بیعت اتحار ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اچھا اخلاق عبادت ہے حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یعنی جس نے اپنی سانس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا عرفانِ روح عرفانِ خدا ہے قرآن شریف معنے کے اعتبار سے ساتھ تہوں والا ہے کہ ریض پر معنے مبنی ہیں سراتِ مستقیم ولیوں کا راستہ ہے یہی خدا کے بندوں کا راستہ ہے یہی خدا کے مصطفی بندوں کا راستہ ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا راستہ ہے یہی راستہ خدا تک جاتا ہے سیرت اور صورت ایک دوسرے کی آئینہ دار ہیں سیرت النبی کی پیروی ہر فرد بشر پر لازمی ہے لا تمیم مقاری میں اخلاق و محاسن الافعال یعنی نہیں مبوس ہوا ہوں سوائے مقاری میں اخلاق و محاسن الافعال کی تکمیل کریے آپ کا اخلاق اور عامال کا نام ہی سیرت النبی ہے ان پر عمل کا طریقہ طریقہ مصطفی ہے طریقہ مصطفی ہی سنت رسول اللہ ہے طریقہ مصطفی میں محبت کا طریقہ مخصوص طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنے کے لئے بھی مبوس ہوئے خدا کی محبت کا نام ایمان ہے ارشاد نبی ہے من مات فی حب اللہ فقد مات شہیدہ جو خدا کی محبت میں مرا شہادت کی موت پایا جس سے وعدانیت اور رسالت کی گواہی جس نے وعدانیت اور رسالت کی گواہی دیا وہی سچا اور سہید ہے اشاد نبی ہے اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی یعنی اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے آپ نے اپنے اہل بیت اور اپنے کرابتداروں کا خود ہی انتخاب کیا ہے وہ یہ ہیں حضرت علی حضرت بیوی فاطمہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں اور ان میں آپ کو شمار کر لیا جائے تو یہی حضرات پنجتن پاک سے محصوف ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک حضرت بیوی فاطمہ اور حضرت مولا علی سے وجود میں آئی حضرت بیدم شاہ وارسی کے کلام پر تنقید کرنے والے عشق و محبت سے بے خبر ہیں اس لئے مخالفت کے باعث تنقید کیا و اگر عشق و محبت کے ماحول میں پرش پائے ہوئے ہوتے تو حرکز تنقید نہ کرتے ان کو چاہیے کہ قصیدہ نور کا ملاحظہ کریں اور اس قدید اور اس قصیدہ پر بھی تنقید کریں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا نور سے حسن وجود میں آیا حسن سے عشق وجود میں آیا منزل عشق وہی تیہ کرتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں زفر آدمی اس کو نجانیے گا ہو وہ کیسا بھی صاحبِ فہم و زقا جسے عشق میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا شہیدِ عشق منزلِ عشق میں اپنی حسنی کو مٹاتے ہیں تو عشق کے درجات کو تیہ کرتے ہیں سرکار وارثِ پاک نے فرمایا فقیر کم مشایق زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ منزلِ عشق سخت و دسوار گزار ہے اس لئے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں اور فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے اور فرمایا سنا سنا ہم پنجتنی ہیں ہم پنجتنی ہیں سلسلِ عشق حضراتِ پنجتن پاک کی زیادہ ذاتِ انور پر منتحی ہوتا ہے مسلکِ عشق میں سادات اور آشکان ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام وزاتِ محمود ہیں جس نے میدانِ کربلا میں باس ساج ظالم کے خلاف قیومِ حق کے لئے جہاد کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے آشکان کو یقین تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے مگر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایک کے بعد دیگرے اپنے معشوق کے سامنے خدا وند کریم کی بارگاہ میں اپنے سر کا نظرانہ پیش کر دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے آشکان باوفا کو شہادت کے منصبِ عظیمہ پر فائد فرما کر خود بھی شہادت کے منصبِ عظیمہ پر فائد ہو گئے اللہ اللہ باہِ بسم اللہ پیدر آمدے اللہ اللہ باہِ بسم اللہ پیدر مانیے زبہِ عظیم آمد پسر اللہ اللہ باہِ بسم اللہ پیدر مانیے زبہِ عظیم آمد پسر حضرت سرکار وارثِ پاگ نے فرم مندلِ عشق میں صفت ذات ہو جاتی ہے اور ذات صفت عشق وفا کیری میں دوئی کا گزر نہیں ہے اکل دوئی کو پیش کرتی ہے عشق دوئی کا خاتمہ کرتا ہے عشق امام رہبر اور پیشوا ہے اللہ ماہِ اکبال نے یہ کہا من بندے آزادم عشق است امام من عشق است امام من اکل است گلام من جب عشق کی گلامی میں اکل داخل ہوتی ہے تو انتظام دینی بخوبی انجام دیتی ہے مندلِ عشق میں حجاب دوئی اٹھ جاتا ہے اور مشاہدہ کی نعمت ملتی ہے مومن کا مقصود عشق ہے بقول مولانا روم عشق امیر المومنین حیدر بوید عاشقانے مولا سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے خدا کا تعلیم مولا کا عاشق ہے شان شاہ حسن عشق حضرت مولا علی علیہ السلام ہے آپ صاحبِ ولایت ہیں آپ تمام اولیاء کے امام ہیں آپ ابو العیمہ ہیں آپ مہورِ حق ہیں آپ وجہ اللہ ہیں آپ این اللہ ہیں آپ لیسان اللہ ہیں آپ ید اللہ ہیں آپ صاحبِ عبر ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت لازمی ہے آپ علم سینہ کے اول شیخ ہیں سرسلہ مشاہدہ آپ کی ذات انور پر منتحی ہوتا ہے آپ سے طریقت اور تصویب کی نہریں جاری و ساری ہیں آپ کا طریقہ اور مذہب وہی ہے جو حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مذہب ہے مذہب ہے آپ کے نقش قدم پر حضرت امام حسن امام حسین اور دگر ایمہ اور سادات تھے آشکان اور سادات کا مسئلہ عشق ہے عشق ہے عشق تھا اور عشق رہے گا عشق اتحاد کو قائم کرتا ہے منزلِ عشق میں سر دے تو یہ مہم سر ہے یا وارس یا وارس یا وارس